سب کو جائے مسیح کی جائے مسیح کی کیسے ہیں آپ سب جائے پچھلی بار آپ نے سسٹر بلوری کا سرمن سنا اور مجھے پورے بسواس ہے کہ آپ سب لوگ اس سرمن کے لئے بہت آسچت ہوئے ہوگی اور پربو کی آتما نے پرمیشور کی پرمیتر آتما نے آپ سے باتشت کی ہوگی اور کئی لوگوں نے من بھی فرایا ہوگا تو آج ہم لوگ ایک اور بہن کو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جس کا نام پوجہ ہے سسٹر پوجہ کو سنیے اور سن کر انہیں پروساحت دینے کے لئے کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیگیشن کے لئے بیل آئیکن دبائیں تاکہ یہ ہر بار ہم آپ کو بتا سکیں کون سے ہم نئے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں تاکہ لگاتار اسی پرکار سے آپ پروسیو کی آسیس کو پاتے رہیں جاندوال جائے مسید سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں پرمیشن کا دھنیواد ہو کہ پرمیشن نے آج ہمیں پھر سے ہمیں نیا دین دکھایا اور آج ہم سب کو پھر سے ایک خطریت کیا اس جگہ پر تاکہ ہم پرمیشن کے بچن کو سن سکیں حالیلیہ حالیلیہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرا نام پوجا برما ہے اور میں دیلی سے ہوں پرمیشن کا دھنیواد ہو کہ اس نے مجھے افسر دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پرمیشن کے بچن سے آپ کو بتا سکوں سکھا سکوں کچھ حالیلیہ حالیلیہ اور بچن میں جانے سے پہلے ہم لوگ پراتھنا کریں گے تاکہ پرمیشن ہم سب کو پویتر آتما سے بھرے اپنی سامت سے بھرے تاکہ ہم بچن کی گہرائی تک جا سکیں حالیلیہ حالیلیہ تو آئیے ہم سب لوگ اپنے ہاتھوں کو جوڑیں گے آنکھوں کو بند کریں گے اور پراتھنا بچیں گے پویتر آتما کو مانگیں گے کہ ہماری جیون میں آئے اور کردے میں آئے حالیلیہ حالیلیہ دھنے والد دھنے والد دھنے والد حالیلیہ 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 پیارے پیتہ سکھا سکھا پیتہ پیتہ پرمیشن 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 ترہ چرنوں میں آتے سرکو جگتا پرمیشن ممکہ دن ہوتے پیارے پیتا پرمیشن 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 پیارے 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 پیار جب اکپر نوم میں آیا تو ایک سوبیدان نے اس کے پاس آ کر اس سے بنتی کی ہی پرمو میرا سیوک گھر میں لقوات روک سے بہت دکھی پڑا ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اسے چنگا کروں گا سوبیدان موتر گیا ہی پرمو میں اس یوگ نہیں کی تُو میری چھتہ لے آئے پرمت کیول مک سے کہہ دے تو میرا سیوک چنگا ہو جائے ہالیلیلہ کتنا سندر بچے نہیں فرمیشن یہاں پر ہمیں بتا رہے سوبیدار کی بشواس کے بارے میں تو آج ہاں پڑھیں گے کہ ہمارا بشواس کیسا ہے اور ہم کیسے بشواس کرتے پرمو یشی مسیح پر کہاں ہے ہمارا بشواس کیسا ہے ہمارا بشواس ہالیلیلہ یہاں دیکھیں گے ہم جب یشی مسیح کپر نوم میں آیا تو ایک سوبیدار تھا جو بہت ہی دھنی تھا اور اس کا جو سیوک تھا وہ اس کو بہت اچھا مطر تھا اور اس کی سیوک کی کیا تھی اس کو وہ دکھی ہو گیا تھا تو وہ اس نے سنا ہوگا یشی کے بارے میں اس نے چرچہ سزنی کہ یشی مسیح روگوں کو ٹھیک کرتا ہے ہر بیماری سے نکالنے والا یشی مسیح پرمیشور ہے تو کیوں نہ میں اس کے پاس جا کر اپنے سیوک کے لیے چنگائی کے لیے اس سے بنتی کروں کہ میرے سیوک کو بھی چنگائی دے اسی پرکار سوبیدار یشی کے پاس گیا اور اس سے بنتی کی تو یہاں ہم دیکھتے کیا یشی سوبیدار کے پاس آیا یا سوبیدار یشی کے پاس گیا سوبیدار یشی کے پاس گیا حالیلیہ یشی نہیں آیا اسی پرکار اس نے بنتی کی کہ اے پرگو میرا سیوک گھر میں لکور روک سے بہت دکھی پڑا ہے بہت کیا پڑا ہے دکھی پڑا ہے جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں ہماری تکلیف میں ہوتے ہیں ہماری تکلیف میں ہوتے ہیں یا ہماری تکلیف خراب ہوتی ہے تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں کیا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمارے پاس آتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہالیلیہ کیونکہ ہم پیمار ہیں تو دوائی کسے لینے ہیں مریش کو لینے ہیں یعنی ہمیں لینے ہیں تو ہمیں کہاں جانا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اسی پرکار جب اس کے جو سیوک تھا جو دکھی تھا پیڑی تھا روک سے تو یہاں سوبیدار یشی سے بنتی کرنے گیا کہ یشی میرے سیوک کو چنگ آئی دے اور آگے پڑھتے ہیں ساتھ میں اس نے اس سے کہا میں آ کر اسے چنگا کروں گا اس نے اس سے کہا میں آ کر اسے چنگا کروں گا ہالیلیہ کون آ کر چنگا کرے گا یشی مسیح آئیں گے اور آٹھ پڑھتے ہیں تو سوبیدار نے اتر دیا ہے پرہو میں اس یوگ نہیں کی تو میری جھا تلے آئے پرانتو کیون مکھ سے کہہ دے تو میرا سیوک چنگا ہو جائے گا ہالیلیہ یہاں کیا کہہ رہا ہے سوبیدار سوبیدار بتا رہا ہے کہ پرہو میں اس یوگی نہیں کہ تُو میری چھتے لے آئے پرانتو لیکن سوبیدار کو اتنا وشواس تھا کہ اگر جیشو مکھ سے کہہ دے کہ تیرا سیوک چنگا ہو جائے گا تو چنگا ہو جائے گا ہالیلیہ اسی پرکار آج ہم دیکھتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جب پاسٹر ہمارے لئے سرپر ہاتھ اکھے پرانتو کریں گے تو ہم چنگ ہو گئے ہالیلیہ ہم ایسا سوچتے ہیں لیکن نہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ بھی یہیشو مسیح پر وشواس کرتے ہیں پیارے بھائی اور بہنوں تو آپ بھی کہیے وہیں سے اپنے پاسٹر کو فون کر کے پاسٹر آپ میرے لئے وہی گھر سے پرانتو کیجئے اور میں چنگا ہو جاؤں گا ہالیلیہ اگر آپ یہیشو مسیح پر وشواس کرتے ہیں ہے نا تو یہ شبیدار کو اتنا وشواس تھا یہیشو پر کہ اگر یہیشو مکھ سے ہی کہہ دے میرے سیوک کے لئے چنگا ہو جائے تو وہ چنگا ہو جائے گا اور یہاں وہ کیا بتا رہے کہ پرابو میں اس یوگی نہیں سچ میں ہم اس یوگی نہیں کہ پرابو ہمارے پاس آئے لیکن پرابو کیا کہتا ہے میں تمہارے جیوان میں آنا چاہتا ہوں میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں میں تمہیں چنگائی دینا چاہتا ہوں ہارے لیو پرابو یہیشو مسیح کہ ہمارے جیوان میں آنا چاہتے ہیں ہمیں چنگائی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم انہیں بلانا نہیں چاہتے ہیں لیکن یہیشو مسیح کیا کہتا ہے تو مجھے پکارو مجھے بلاؤ میں آؤں گا تمہارے جیوان میں تمہارے پاس آؤں گا کیوں کیے شیم осیم سے بہت پریغ کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے acuerdo تو کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے جیون میں آؤ گا اور تم اس یوجی نہیں لیکن میں تمہیں اس یوجی بناؤ گا میں تمہیں تمہارے جیون میں آؤ AND تمہیں کینگ آئے دنگا ہاں لیا ہم نوم میں پڑھتے ہیں آگے کیونکہ میں ابھی پارادین ملوش ہو اور کسی بھائی میکنے عدی ہیں جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو ابھا جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو ابھا آتا ہے اور جب اپنے دا سے کہتا ہوں یا کر تو با کرتا ہے ہالیلویہ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے سویدار اپنے آپ کو پرادلین یہاں پہ اپنے آپ کو پاپی بتا رہا ہے مانوشی کہ میں بھی ایک پرادلین یا ایک پاپی مانوشی ہوں پرہو اور سپاہی جو ہے وہ اس کی ادھین ہے یعنی وہ جو اس کی سپاہی ہے وہ اتنا دھنی تھا اتنا اچھا تھا تو اس کے پاس اتنے سارے سیوہ تھے اور وہ اس کی ساری آگیاں مانتے تھے اگر وہ ایک سے کہتا تھا جا تو وہ جاتا تھا اور جب وہ ایک سے کہتا تھا آ تو وہ آتا تھا اسی پرکار میرے پریے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم چرچ آتے ہیں تو ہماری فیملی میں سے ایک آتا ہے تو ایک نہیں آتا ہے بھائی آتا ہے تو بہن نہیں آتی ہے پتی آتا ہے تو پتنی نہیں آتی ہے ماں باب آتے تو بچی نہیں آتے بچے آتے تو ماں باب نہیں آتے ہالیلویہ لیکن پرمویر شیم سے کہتا ہے کہ تم سب کو ساتھ دے کراؤں اور تمہیں تمہاری جیون کو بڑھلے گا ہالیلیا تو ہمیں کیا آکھے لے جانا چاہیے چاہیے پریوار کی ساتھ جانا چاہیے ہالیلیا پریوار کی ساتھ کیوں جانا چاہیے ایک ساتھ ہم جائیں گے تو پنوشا ہمارے جیون کو بڑھلے گا آششید کرے گا ہے نا تو ہمیں ایک ساتھ ہو کر جانا ہے تو یہاں کیا جو پاؤ جو تھا سوبیدار وہ اپنے آپ کو کیا اپنے پاپوں کو یہاں پہ پشتہ آپ بھی کر رہے گی میں ابھی ایک پرادلین منشی ہوں ہالیلیا ہم دلس میں پڑھتے ہیں یہاں سنکر ایشو کو اچھمبہ ہوا اور جو اس کے پیچھے آ رہے تھے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل پہ بھی ایسا وشواس نہیں پایا ہالیلیا یہاں کیا کہہ رہا ہے اس نے سوبیدار کا وشواس دیکھر کیا کہا کہ میں نے اسرائیل میں ایسا وشواس نہیں پایا ہالیلیا اس نے ایسا وشواس اسرائیل میں نہیں پایا اسرائیلی لوگ جو تھے نا وہ یوہا فرمیشو تو بہت وشواس کرتے تھے بہت ہی وشواس کرتے تھے اسرائیلی لوگ یوہا پر بہت وشواس کرتے تھے فرمیشو پر اور اسی لیے جو بھیڑ اس کے پیچھے ییشو کے پیچھے آ رہی تھی تو کیا کہتے ہیں دیکھ کر ان لوگوں سے کہتا ہے ییشو کہ میں نے اسرائیل میں ایسا وشواس نہیں پایا ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ابراہم کا وشواز دیکھتے ہیں ابراہم کا وشواز دیکھتے ہیں جب پرمیشو یوہا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے پتر کو لے کر موڑیا پڑوت پر جا مجھے اس کی بلی چاہیے تو کیا ابراہم نے ایسا کہا کہ پرہبو کیوں جاؤں کیا اس نے کچھ کوشن کیا نہیں اس نے کیا کیا آگیا کا پالن کیا اور وہ گیا وہاں پر اپنے پتر کو لے کر کیوں کیونکہ جانتا تھا اگر وہ مجھے دینے والا ہے تو اگر وہ مجھ سے لے لے گا تو مجھے کسی چیز کی گھٹی نہیں ہوگی آج اگر پرمیشو نے ہمیں دیا ہے تو اگر وہ ہم سے لے لے گا تو ہمیں اسی چیز میں کوئی پرامل نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کیوں کیونکہ یہ سب دیا ہوا اس کا ہے یہ ہمارا شرین یہ گھر یہ دولت یہ شرط سب اس کی ہے تو اگر وہ لے لے گا تو ہمیں کس چیز کی گھٹی ہے جب وہ ہمیں دینے والا ہے تو اسی پرکار ابراہم کو اتنا وشواس تھا اپنے پتر اپنے یہوبہ پرمیشن کر کہ اگر وہ میرے پتر کو وشواس تھا کہ وہ میرے پتر کو ویسے کچھ ہونے نہیں دے گا اس کو اتنا وشواس تھا اور وہ وہاں لے کر گیا لیکن جب وہ بلی کرتا ہے وشواس کے ساتھ جیسے ہی بلی کرنے جاتا ہے وہ جب چھوڑا ہوتا ہے وہ ڈالنے جاتا ہے تو کیا پرمیشن اس سے چھوڑا چھین کر سائیڈ میں کر دیتے اور کیا کہتے ہیں ابراہم میں نے تیری وشواس کو دیکھا حالیلیہ اور کیا اس کے پتر کی بلی چلا دی گئی تھی نہیں اس کا پتر بچ گیا تھا حالیلیہ تو یہاں پہ وشواس بتا رہا ہے کہ اتنا وشواس تھا ابراہم کو اپنے پرمیشن پر آگے ہم گیارہ میں پڑھتے ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ پورو اور پنچن سے بہت سے لوگ آ کر ابراہم اور عشق اور یاکب کے ساتھ سوار کے رات میں بیٹھیں گے حالیلیہ کیا کہہ رہا ہے پرمیشن یہاں پہ کہ میں تم سے کہتا ہوں پورو اور پشن سے بہت سے لوگ آ کر ابراہم اشتہاق یاکب یعنی یہ جو لوگ تھے نا یہ کیا تھے پرمیشن کی آگیا کا پالن کر دیتے اور آج وہ کہاں ہیں راجے میں پرمیشن کے راجے میں سورب میں ان کے راجے میں ان کی ستاد بیٹھیں ہے نا اسی پرکار ہمارا بشواس بھی کمجور نہیں بڑھنا چاہیے ہمارا بشواس مجبوت ہونا چاہیے آج ہم پتا ہے اگر پرمیشن سے ہم پراتھنا کرتے ہیں ہم ان سے چنگائی مانگتے ہیں کہ پرگوٹ ہمیں چنگائی دے لیکن تہینہ کہ ہمارا بشواس آتے ہیں پتا نہیں پرمیشن ہمیں چنگائی دے گا کی نہیں دے گا پتا نہیں ہم ٹھیک ہوں گے کی نہیں ہوں گے پتا نہیں مینجر پرمیشن سے مانگا ہے کہ وہ ہمیں ملے گا کی نہیں ملے گا میرے ساتھ نکالیں گے مطی ساتھ کا ساتھ ساتھ سیاد پڑھیں گے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو تم پاؤ گے خٹکٹا ہوں تو تمہارے لیے سورس کا دوار کھولا جائے گا ہم مانگتے ہی کہاں ہے ہم تو مانگتے ہی نہیں ہیں اور ہم مانگ بھی لیتے ہیں وشواس سے تو ہم کیا لیاتے ہیں اپنے اندر پتا نہیں ہوں فرمیشن دے گا کی نہیں دے گا ہمارے اندر دو وشواس ہوتے ہیں دو وچار ہوتے دو من ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں کیا ہمیں ایک وشواس کرنا ہے اور یہشو مسیح پر صرف وشواس کرنا ہے کہ یہشو مسیح مجھے دینے والا ہے تو مجھے دے گا اس کا وچن کہتا ہے میں تیرے مک کو بھر دوں گا کہ تیرے نتنوں کے بل نکلے گا حالو لیا ہمارے مک کو کیا وہ بھرنے والا ہے ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اس کی آشش کو روکنا نہیں ہمیں لینا ہے ہمیں مانگنا ہے کہ پربو دے بشواس سے مانگنا ہے آگے پڑھتے ہم بارہ میں پارنٹو راج جی کی سنتان باہر اندکار میں ڈال دیے جائیں گے اور وہاں رونا اور دار پیسنا ہوگا ہالیلیہ یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں جو اس کے راج جی کی سنتان ہے جو اس کو جانتے تھے جو اس کو دیکھتے تھے کہ ہاں پرمیشن پر ہمیں بشواس کرنا چاہتے ہیں جو پرمیشن کو جانتے ہیں تو ان لوگوں نے پرمیشن یوگا پر بشواس نہیں کیا تو یہاں پرمیشن کہہ رہا ہے کہ جو پرنٹو راج جی کی سنتان جو اس کی راج جی کی لوگ جو بشواس جن کو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بشواس نہیں کیا وہ کہاں ہوں گے باہر اندکار میں ڈال دیے جائیں گے وہاں کیا ہوگا رونا اور دار پیسنا ہوگا میر ساتھ نکالیں گے لوکا تیریس اٹھائیس تیرا اٹھائیس وہاں رونا اور دار پیسنا ہوگا جب تم ابراہم اور اشاد اور یاکب اور سب ہمجھتوں کو پرمیشن کے راز میں بیٹھے اور اپنے آپ کو وہاں بھی نکالیں گے دیکھو گے حالیلویہ کیا کہہ رہا ہے ہاں پرمیشن وہاں رونا دار پیسنا ہوگا اور جب تم ابراہم اسحاب یاکب ان کے راجے میں انہیں بیٹھے ہوئے دیکھو گے اور ہم اگر اندکار میں ہوں گے تو کیا اچھا لگے گا ہمیں جس پرکار ابراہم اسحاب یاکب پرمیشن کے راجے میں بیٹھے ہیں کیوں بشواس دے کیونکہ انہوں نے کیا کیا بشواس کیا اسی پرکار آج ہم نے بھی صرف یہشو کے بارے میں سنائے ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم بشواس کرتے ہیں تو آج ہم کہا ہوں گے پرمیشن کے راجے میں بیٹھیں گے ہالو لیا ہم پرمیشن کے راجے میں بیٹھیں گے لیکن یہ دی ہم اس پر بشواس نہیں کرتے ہیں تو ہم کہا ہوں گے باہر اندکار میں ڈال دیے جائیں گے وہاں رونا اور داد کا پیسنا ہوگا ہالو لیا تو اسی پرکار میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بشواس کے بارے میں کہ میرے پریے بھائیوں اور بہنوں بشواس کے پیچھے مت ہٹنا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم یشو کو دوش لگانے لگ جاتے ہیں کہ پربو یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے میرے پاس تو تو مجھے ہر پریشانی سے نکالنے والا تھا تُو مجھے ہر بیماری سے نکالنے والا تھا لیکن نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں دوش نہیں لگانا ہے ہمیں دوش نہیں لگانا ہے ہمیں پراتھنا کرنا کیونکہ پرمیشور بھی ہمیں کبھی کبھی پرکتا ہے جیسے آئیوک کو پرکھا اسی پرکار وہ ہمیں بھی کبھی کبھی پرکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا وشواس کیسا ہے جب یہشو مسیح پانی پر چل رہے تھے جب انہوں نے پترس سے کہا کہ پترس آجا میرے ساتھ پانی پر جب پترس نے آگیا کا پالن کیا اور وشواس کیا اور وہ پانی پر چلا لیکن اس کے اندر کیا آگیا کیا میں سچ میں پانی پر چل رہا ہوں کیا میں سچ میں پانی پر چل رہا ہوں اس کے اندر یہ چیز نے کیا کہ اپنے اندر سندھے کر لیا کیا میں سچ میں پانی پر چل رہا ہوں اور اس کا وشواس مہیں پہ ڈگمہ گا گیا یہ شمسی کیا کہتا ہے ترہا وشواس بڑا چھوٹا تھا ہالیلویہ تو کیا ہمیں ایسا وشواس رکھنا ہے ہمیں وشواس رکھنا ہے صرف یہ شمسی پر ہمیں دو نہیں دو من والے دو بچار والے بشوات میں رکھنا ہے ہوگا کی نہیں ہوگا ہمیں ایک ہی رکھنا ہے یہ شمیل سے مجھے چندائی دے گا تو دے گا یہ شمیل سے سے میں نے جو مانگا ہے مجھے ملے گا تو ملے گا حالیلیہ تو ہمیں ایسا بشوات آ سکنا ہے ہم نکالیں گے ماتیس نو کا بیس سے بائیس اور دیکھو ایک اسٹری نے جس کو بارہ برسے لہو بہنے کا روک تھا پیچھے سے آ کر اس کے وز کے آجن کو جھو لیا کیونکہ وہ اپنے مرد میں کہتی تھی یدی میں اس کے وز ہی کو جھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی بائیس ہی پڑھیں گے ایسا نے پھر اسے دیکھا اور کہا پتری ڈانٹر سپان تیرے وشوات نے تجھے چنگا کیا اتھا وہ اسٹری اسی گھڑی چنگی ہو گئی حالیلیہ کیا ہو دی وہ چنگی ہو دی کیوں کیونکہ اس نے کیا کیا وشوات کیا اس نے صرف ییشو کے بارے میں سنا تھا لیکن اس نے کیا کیا اپنے مر میں بیچار کیا کہ میں بارہ ورسے روگی اسٹری ہوں پڑی ہوئی ہوں مجھے بارہ ورسے لہو پیانے کا روگ ہے اس نے کیا کہا یدی میں ییشو کے وزر کو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی حالیلیہ اس نے کیا کیا یہاں بشوات کیا اس نے اس کے سریر کو چھونا نہیں چاہا صرف اس کے وزر کو چھونا چاہا جب اس نے ییشو کو بھیڑ میں دیکھا اور اس کے وزر کو چھوا تو ییشو کے اندر سے پتے کیا نکلی سامردھ نکلی انہیں ایسا لگا جیسے میرے میرے کو کسی نے چھوا ہے میرے کو کسی نے تچ کیا ہے حالیلیہ انہوں نے پوچھا کہ کس نے مجھے تچ کیا ہے لیکن وہ کیا وہ ڈر رہی تھی بتانے میں وہ ڈر رہی تھی کہ میں کیسے بتاؤں اور مجھے کیا بولیں گے ییشو مسیح لیکن اس نے بتایا اور کیا کہتا ہے ییشو مسیح پتری ڈھانڈک بان تیرے وشواس میں تجھے کیا کیا ہے جنگا کیا ہے تو آج ہم کیا ہوئے آج فرمیشن نے ہمیں کیا کیا ہے جنگائی دی ہے آج فرمیشن نے ہمیں کیا سے نکالا ہے ہمیں پاک سے نکالا ہے ہمیں ہر مصیبت سے ہر بیماری سے ہر ایک گریبی سے فرمیشن نے ہمیں چھوڑا لیا ہے حالیلیہ فرمیشن نے ہمیں ہر ایک بیماری ہر ایک گریبی سے چھوڑا لیا ہے تو یہاں کیا کہتا ہے فرمیشن آگے پڑھتے ہم تیرہ میں کبھی ییشو نے سوبیتار سے کہا جا جیسا تیرا وشواس ہے ویسے ہی تیرے لیے ہو اور اس کا سیوک اسی گھڑی چنگا ہو گیا حالیلیہ کیا کہتا ہے یہاں فرمیشن ییشو مسیح کہتے ہیں کہ جا تیرا وشواس ہو ویسے ہی تیرے لیے ہو اور اس کا سیوک کیا ہو گیا چنگا ہو گیا میرے پریے بھائی اور بہنوں میں بتانا چاہتے ہوں جب ہم وشواس سے ییشو مسیح کے کچھ بھی مانگتے ہیں تو ییشو مسیح ہمیں دیتا ہے کیونکہ ہمارا فرمیشن کیسا ہے دینے والا فرمیشن ہے ہمارے مک کو بھرنے والا ہے میں تیرے مک کو اتنا بھر دوں گا کہ تیرے نتنوں کے بل نکھ لے گا تو کیسے ہمارا فرمیشن میں دینے والا فرمیشن ہے تو ہمیں مانگنا ہے اور مانگنے کی ساتھ کسے مانگنا ہے ایسے ہی نہیں مانگنا ہے وشواس کے ساتھ مانگنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سٹوری میں نے ایک بچے کی سٹوری ہے بہت گریب بچہ تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہم لوگ تو اپنے گھروں میں اتنے اچھے سے رہ رہے ہیں لیکن اس بچے کے پاس اس کے ماں بک نہیں تھے لیکن وہ وشواس کرتا تھا پرمیشن پر وہ وشواس کرتا تھا گوڑ پر کہ یہ شو مسیحانی پرمیشن مجھے سنبھالے گا اور کیا ہوتا تھا جب وہ روڑ پر سوتا تھا اس کے پاس صرف ایک چادر تھی ایک چادر تھی اس چادر کو بچھا کر اس پر سو جاتا تھا اور جب سوبر اٹھتا تھا اسی چادر کو اٹھا کر ایک سریعہ تھی دیوار میں وہاں پر ٹانگ دیتا تھا ہے نا وہاں پر ٹانگ دینے کے بعد وہ وہاں سے کیا کرتا تھا وہ وہاں سے جاتا تھا اور نل پر سے موھ دھو کر پانی لے کر اور پھر نکل جاتا تھا بہر ٹانگ دینے کے لئے اس کے پاس صرف ایک روپے جیر میں ہوا کرتے تھے لیکن اس کو وشواس تھا کہ جب اوپر والے نے مجھے بھوکا اٹھایا تو مجھے بھوکا سلائے گا نہیں اس کو اتنا وشواس تھا اور کیا ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے جب پانچ روپے کے بلونز کو پیکٹس خریدتا ہے وہاں سے پانچ روپے بلونز کو پیکٹس خریدتے ہیں اس بلونز کو فلا کر اور بیچتا ہے روڈوں پر سب کو اس سے وہ پیسے کماتا ہے اس سے جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ جا کر اپنے لئے کھانے کا سمال لیتا ہے اور اور پیسے تو بلستے ہیں وہ روڈ پر آرہا ہوتا ہے گنتے گنتے حلیلیا اور وہ کیا دیکھتا ہے وہاں پر ایک اور وہاں پر مانگتا ہے نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے اس سے چھینگتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے اپنے سارے پیسے اسے دے دیتا ہے اسے دھکا دیکھو اسے سارے پیسے لے کر چلا جاتا ہے اس کے پاس ماتر ایک روپے بستا ہے وہ جا کر چاٹ والے کے پاس پکوڑی والے کے پاس جا کر کیا کرتا ہے ایک روپے سے کچھ کھانے کیلئے مانگتا ہے لیکن سب اسے کیا کرتا ہے نکار دیتے ہیں ذکر مجھے نہ جائے سکتا ہے ایک منوشے کے روپ میں نیچے آتے ہیں کھانا لے کر اس بچے کو وہاں سے پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسی وہ جا رہا ہے اسے روکتے ہیں رکو کیا بولتے ہیں اسے رکو کہاں جاتے ہو اور وہ اسے ٹیفن دیتے ہیں اور جب وہ بچہ تھوڑی دور پہ جاتا پلٹ کے دیکھتا ہے وہ ادھم سے کیا ہو جاتے ہیں گائب ہو جاتے ہیں وہ پرنشا کا دھنیوارد کرتا ہے تو اس کے اندر کتنا بشواستہ اس کے اندر یہ بشواستہ اور ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں پرنشاک کھانے کیلئے دیتا ہے تو مجھ سے اور مانگتے اور مانگتے اور مانگتے جب ہمیں اور ہو رہاتا ہے تو کیاں ہم سے بھول جاتے ہیں کہ یہ اتنا تو Deir ہی آئے اور کیا کرتے ہیں بچہ کے بھی رکھ لیتے ہیں میں باتانا چاہتی ہوں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں پرنشاک سے مانگنا ہے پڑھ ریتی سے مشواست کرنا ہے آدھا آدھورا مشواست میں کرنا ہے اٹھوٹ ویشواس ہونا چاہی ہم لوگوں کا نہ ٹوٹنے والا ویشواس ہے نا کہ ٹوٹ گیا ہے نا نی ایسا نہیں اٹھوٹ ویشواس پرمیشل سے ایسا سمبت جوڑ لو کہ پرابو ہمارے ساتھ ہمیشہ لائے تو آج میرے بھائیو ہم لوگ گھٹنوں پر آئیں گے اور جو ہمارا ویشواس آج ٹوٹا ہوا ہے اس ویشواس کو ہم پرمیشل سے مانگیں گے کہ پرابو ہمارے ویشواس ہو جائے ہالیلیا اپنے ہاتھوں کو دے اور آنکھوں کو بند کریں گے اور پراغو سے مشواس کریں گے کہ پرابو ہمیں دینے والا پرمیشل یہ ہوا ہے دھنے والا خالیلیا اور سین اوپنے والا پراغو راگیو کے راڈا تیری سجن جو بھے پو پیارہ پیتا پرمیشل تیری چڑھنوں میں آتے سر کو جھگھا دے پرابو نمبر تین آتے پیارہ پیتا پرمیشل پراغو یسام ہی پرمیشئر ہے جو ہمارا شواس توٹا ہوا ہے پر knobs ہمارو سبق ہے کہ ہماری شواس ک много لینا ہے ہماری شواس کو کبھے توانے نا دینہ پروبی ہما کریں پر Μłecس این فرمیشئر ہے اس سرح نے خوبہ میرے دھارا بسکتی اس سرح نے فرمیشئر تف 2002 وہ شار Bao Soup ہم کبھیں سرح تفزلی بھی مال جائے کہ کس فرمیشئر لیکن ہم اُن فرمیشئر کر چرے پس بتائم ہمارا فشواب کو دور کر رہے گا فیارے پیتا پمیشن نہ ٹوٹنے والا فشواب ہمارے پیارے پیتا پمیشن اب اس بچی پر تمشید جگرا دیش روی وسیgsی اور اب اسھ مرد کے ساتھ پرو بٹی ستوں کے ساتھ ساتھ انہوں وہ بھی کا فشواب موسیقا موسیقی